آپ یہ جملہ بارہا لوگوں کو کہتے سنتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں میرے نزدیک تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کہنا بھی کس حد تک درست ہے کیا موجودہ تعلیمی نظام کا مقصد تربیت ہے کیا مورل ویلیو اس اخلاقیت کی اس تعلیمی نظام میں کوئی جگہ بنتی بھی ہے یا نہیں یہ سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہر دوسرہ تیسرہ شخص خاص طور پر جو ہمارے والدین ہیں وہ اس حوالے سے بہت کنسرن رہتے ہیں چلیں آئیے ذرا سا ان سوالوں کے جواب کو کھنگالتے ہیں اب ذرا میری بات کو غور سے سمجھئے گا ہوا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے تعلیمی نظام میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ اصل میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مرتب کیا گیا تھا اور اس کو مرتب کرتے ہوئے جس بات کو مد نظر رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ دنیا بہت تیزی سے سنتی انقلاب کی طرف جا رہی ہے لہٰذا اس انقلاب کی رفتار کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اچھے اکاؤنٹنس چاہیئے اچھے انجینئرز چاہیئے اچھے ٹیکنیشنز چاہیئے اچھی لیبرز چاہیئے اچھے مینجرز چاہیئے وغیرہ وغیرہ ان نوکنیوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس تعلیمی نصاب کو ترتیب دیا گیا تھا کہ جس کے بطن سے وہ لوگ سامنے آئیں جو اس سنتی انقلاب کا ایندھن بن کر اس نظام کو چلا سکیں یہ ہے تاریخ جو اپنے ذہن میں رکھیے گا اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس تعلیمی نظام کی تخلیق ہی انڈسٹریل ریولوشن کے زیرے اثر ہوئی وہ خود اپنے اندر کتنا مٹیرلسٹک ہوگا اور کتنا مورل ویلیوز کا علم بردار ہوگا یہ سوال آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں دیکھیں سمجھنے کی سادہ سی بات یہ ہے کہ سنتی انقلاب اور اس کے تحت کھڑے ہونے والے مٹیرلسٹک ایکسپلائٹیشن کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں جو کریکلم ڈیولپ کیا گیا ہوگا اس کا مطمئے نظر مٹیرلسٹک ایکسپلائٹیشن کے سبجیکٹس ہوں گے یا مورل این ایتھیکل ویلیوز کا پارٹ پڑھاتے ہوئے ازباق یہ سوال اور اس کا جواب کیا کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کے لئے سمجھنا بات واضح ہے کہ یہ انڈسٹریل کریکلم اور اس کے تحت چلنے والا تعلیمی نظام کا پرائمری اوبجیکٹیو مادے کا زیادہ سے زیادہ استحصال ہے تاکہ انڈسٹریز کو مختلف نویت کے اچھے ایمپلوئیز مل سکیں نہ کہ اچھے مورل ویلیوز رکھنے والے انسان یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو جس مستری اور مزدور کو آپ لائیں گے وہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ گفتگو آپ جناب سے کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جس کام کیلئے لائے گیا ہے آیا اس میں اس کو مہارت ہے یا نہیں اب یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایڈوکیشن کو بڑا نوبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا ہے بھی اس سے انکار نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے آج آپ لوگ ہی اپنے ادگید یہ ٹارمنالوجی سنتے ہوں کہ آج کے تعلیمی نظام کو بقاعدہ طور پر ایڈوکیشن انڈسٹری کہا جاتا ہے یہ انڈسٹری کا لفظ ایڈوکیشن کے ساتھ لگنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ جناب اس کی جو تاریخی جڑے ہیں وہ انڈسٹریل ریولوشن ہی کے ساتھ جڑیوی ہیں جو کہ سمپل انویسمنٹ ورسز پروفٹ کے اصول پر ہی چلتا ہے اب ہمارے معاشرے کا کوئی دردمن انسان اٹھے اور تھنڈی آہیں بھڑتے ہوئے یہ کہے کہ جی ہمارے ہاں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں تو اس بچارے کو چاہیے کہ حقائق کا تدزیہ کرے یہ جو تاریخ میں نے بیان کی اس کو سمجھے اور یہ توقع رکھنا بند کر دے کہ نیم کے پیڑ میں عام نکل آئیں گے ایسا انٹیلیکچولزم دکھانے کی ضرورت نہیں جو کہ زمینی حقائق سے کوسو دور ہو ہماری تخیلاتی دنیا میں تربیت کے کوئی بھی میار ہوں کوئی بھی مانے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس تعلیمی نظام میں آپ ہم جکڑے ہوئے ہیں اس میں انڈسٹریل ریولوشن ہی کا انپورٹ اور آوٹپورٹ میکینزم چل رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ سب سننے کے بعد آپ کے ازہان بجائے تسلی اور تشفی کو محسوس کرنے کے الٹا مزید بے چین ہو چکے ہوں گے اور مزید نینے سوالات کے دروازے بھی کھل رہے ہوں گے اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ وہ سوالات کس نویت کے ہوں گے مگر چونکہ ویڈیو طویل ہوگی اس وجہ سے بات کا یہاں اختتام کر رہا ہوں اور آئندہ کسی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات کو بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ شکریہ